السلام علیکم دوستوں ترکش اردو وائس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش احمدید رات کو سردار جاندار کے مرکزی کھیمے میں دسترخان بچھایا گیا تو اس پر طرح طرح کے لذیذ وقوان چنے گئے تھے گھر کے سب افراد دسترخان پر موجود تھے کھانے کے ساتھ ساتھ خوشگپیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن ارال اور چولپان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تکتمش کو ملازیمہ نے جو شربت پیش کیا تھا اس میں زہر شامل تھا زہر ملا شربت پینے کے کچھ دیر بعد ہی تکتمش کی حالت خراب ہونے لگی بڑا تکتمش شر جھٹک کر غنودگی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا جبکہ ارال اور چولپان کے لبوں پر غیر محسوس مسکراہت تھی جیسے ہی سردار جاندار نے ارال کی حرکتوں پر گفتگو شروع کی تو تکتمش پر پاگلپن کا دوڑا پڑ گیا اسے اردگرد بیٹھے لوگوں کے چہرے خوفناک دکھائی دینے لگے وہ بہت گھبرایا ہوا اور بدحواس دکھائی دے رہا تھا پھر اس نے کھنجن نکال کر ارال پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی سردار جاندار کی ترب بھی بڑھا لیکن سردار اب سنبھل گیا تھا جیسے ہی تکتمش قریب آیا جاندار نے تلوار کا وار کر کے اپنے بھائی کو ہمیشہ کی نیند سولا دیا سردار جاندار اب اپنے مردہ بھائی کے قریب بیٹھا اس کی گداری پر آسو بہا رہا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ تکتمش اسے اور ارال کو قتل کرنا چاہتا تھا اسلیحان بھی گھبرا گئی تھی جبکہ قریب کھڑا ارال اور چولپان خاتون بہت پر سکون دکھائی دے رہے تھے تکتمش کے مرنے سے ارال کی زندگی کا ایک بڑا کانٹا نکل گیا تھا مجرم حانلی بازار میں اسی مقام پر بندہ ہوا تھا جہاں اس پر دوپیر میں تشدد کیا جا رہا تھا مسلح محافظ اس کا پہرہ دے رہے تھے اس کے علاوہ سپاہی مختلف مقامات پر گھات لگائے بھی بیٹھے تھے ارطرل سردار نورگل اور بابر نے بیڑیوں کے لباس میں اس قدر اچانک اور شدید حملہ کیا کہ کوئی بھی سنبھل نہ سکا ارطرل سردار نے زخمی قیدی کو ستون سے اتار کر کندے پر اٹھا لیا جبکہ اس کے ساتھی وہاں موجود محافظوں کا کام تمام کرنے لگے سرائے کے جھروکے میں کھڑی ماریا بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ قیدی کو کھول کر لے جایا جا رہا ہے تو اس نے تیر کمان سنبھال لی اگلے ہی لمحے ماریا نے نشانہ لے کر تیر فینکا تو وہ سیدھا قیدی کے سینے میں پیوست ہو گیا اسی وقت نورگل اور بابر نے ارطرل سردار کو اپنے حفاظتی حسار میں لے لیا اور وہ محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ زخمی قیدی کو ہانلی بازار سے کافی دور لے آئے تھے اب سورج بھی نکل آیا تھا ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر انہوں نے قیدی کو گھوڑے سے اتارا تو وہ مر چکا تھا بھائی یہ تو مر گیا بابر نے اسے دیکھ کر کہا یہ مرنے کے بعد بھی اپنا پیغام ہم تک پہنچا جائے گا ارطرل سردار نے جواب دیا اگلے ہی لمحے ارطرل سردار نے اپنا تیز دھار کھنجن نکالا اور مردہ شخص کے سر کے بال اتارنے لگے سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے ابھی انہوں نے نصف سر کے بال اتارے ہی تھے کہ بالوں کے نیچے سر کی جلد پر ایک تحریر دکھائی دینے لگی یہ کیا لکھا ہے بھائی بابر چوکا یہ ہمارے دشمن کا نام ہے یہ کون ہے بھائی نورگل نے پوچھا یہیا ارطرل سردار نے جواب دیا انہوں نے اپنے جاسوس کی لاش دفن کر دی اور پھر قبیلے روانہ ہو گئے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور مزید اپیسوڈز کے لیے ترکیش اردو ویس ضرور سبسکرائب کریں